پریشانی سے جوجرہ گنہ کسانوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے اتراخنڈ کسان آئیوگ نے ایک سینکت بیٹھک کی اور کسانوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے پر ویشار ممرش کیا کسانوں کے ساتھ ایک بیٹھک کیا گیا جس میں پیلت کسانوں نے گنہ سینٹروں سے سمیہ پر گنہ لینے تیسہ سمیہ پر پریاب پرچیاں دینے کینڈروں پر ٹرانسپورٹر کی ویوستہ کو درست کرنے تیسہ سمیہ پر بختان کرنے کو لے کر ایز ڈی ایم کو گیا پنسو پا وہیں کسانوں دورہ چیتاب نے دی کہ یدی پچیس دسمبر تک ان سمسیاؤں کا سمادن نہیں ہوگا تو انہیں دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا ستارگن چینی بل کے پربندک عمر شرمہ نے آشفاسن دیا ہے کہ جلدی ساری ویوستہ کو درست کر دیا جائے گا ساتھی سمیہ پر بھکتان بھی کسانوں کو مل جائے گا اب بھوش میں کسانوں کو کوئی سماسیاں نہیں ہوگی اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہم تدکال گھنڈہ اٹھانے کی بیوستہ کریں گے ہم کسی پکار کیوں کو بڑھیا کریں گے یہ کسان کیوں کو بھوئے کسان جبیوار رہی ہے کسان آپ کی پڑھانی لائے گا تلوائے گا نیچے پھرانا آپ کی چکواری آپ میں نہ اٹھائیں یہ کونٹ میں مانا ہے यह آپ نکت میں آجو نکت میں دے رہے ہیں اگر 25 تاریقت یہ سمانے نہیں کریں گے تو کسان وہاں پر بیٹھ کے مصبتہ ہی ترنا پرتوشن کرنے کو مجبور نہ ہو جو ہے کسانوں نے مانی منتری جی کی ایک دکستہ میں بیٹھی کی تھی اس میں مانی صاحب 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 موجود تھے کسانوں کی کچھ چھوٹی چھوٹی جو سمسیاں تھے جیسے گھنے کو اٹھان کو لے کر تھی اس کا چینی مل نے آسواسن دیا کہ جہاں بھی کس طرح کے سمسے اس کا پربندہ ٹھیک کیا جائے گا اور جہاں تک ہائل پرچی کی سوال تھا وہاں پر مانی چیرمن صاحب نے کہا کہ ہائل پرچی مت دولیے تو ہم اس پر بھی جان دیں گے کہ ہائل پرچی نہیں دولیں گے اور مل نے کسانوں سے یہ آسواسن لیا ہے کہ جتنے کا موڈ ہے 27 کونٹر کی پرچی پر 30 اور 45 کونٹر کی پر 50 اس سے زیادہ گھرنا نہیں تولا جائے گا جس سے سنٹر پر بیسطہ ٹھیک 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 بنی رہے دیکھیں میل کی طرف سے ایسا کوئی بھی اسٹرکشن کسی سٹاپ کو نہیں ہے ہم نے اپنے کاٹے جیرو پر چلا رکھیں کسی ہی سمیں بھی ہمارے کاٹے چیک کیا جاتے ہیں چاہے وہ میل گیٹ کا ہو چاہے ہو نہ ہم نے اپنے اپنے تول بابو کو نہ کسی ٹیور کے ٹھیک دار ہو کہ آپ کسان سے پیسے لگجئے سمیتھی اگر پھلیکسی لگانا چاہتے ہیں چیرمین صاحب نے کہا کہ ہم پھلیکسی لگائے کہ وہ ان کا اپنا نجی مسئلہ ہے سمیتھی کا میل کی طرف سے تو یہ ہمارا ڈائریکشن جاتی ہے اپنے سٹاپ کو سٹاپ چاہیے جو ترہتا پندرہ دن کے بعد تو ہماری طرف سے ایسی کوئی سٹرکشنی کی لیبر کے ٹھیک دار کو یا لیبر کو یا پھر تول بابو کو کوئی چیز دید ہمارا تو یہ ہے کہ میکسوم تین دن میں ان کو سب کو ریولیز کر دیں گا اور ایسی قسم سے نہیں رہے گی گندہ کسان یہاں پر آئے تھے کچھ پروپلمس تھی جو مل پر بندن کو لے تھے تو ان کے دوارے سینٹر انچاز کے دوارے جو گندہ اٹھان میں مزدور میں پچاس پر تولے ہیں جو کہ بہت ملد بات ہے یہاں پر جیم ساپ ہی آئے ہوئے تھے ہمارے سچی تھے کسان آئیوں کے مانے اور چیئرمن ساپ بھی تھے تو ان کے سامنے سب کسانوں کے اپنی سمجھیاں اور جیم ساپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان سب سمجھیاں کو سمادان کر دیں گے اور کسانوں کو کسی پردار کی جو پڑھنائی ہو رہی ہے اس کا ہم ریزولف کریں گے ایک بار ہم نے جیم ساپ کو یہ بھی کہتے کہ جو یہ چیز یہ کرنا چاہیں گے اس کو لکھت روپ میں ہمیں بھی دے دیں گے تاکہ ہم اس کو لگتار مونیٹر کرتے رہے اور کسانوں کو سمجھیاں نہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی